موسیقی کہ دیکھیں ہماری عبادی جس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے اگر ابھی ہم نے اپنے یہ علاقوں کو نہ بچایا تو ہمارے آہ ہماری آنے والی نسلوں میں ہمارے بچوں میں کسی کو بھی وہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی جو میں جب بڑا ہو رہا تھا پاکستان میں تو جو میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں جس طرح کی پاکستان میں خوبصورتی اللہ نے دی جس طرح کی ہمارے ناؤڈن ایریاز پہاڑی لاکھیں زیادہ تر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بدقسمتی سے ابھی تک کہ اللہ نے اس ملک کو کس طرح کی نعمتیں دی ہیں اور اس میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں ڈائیورسٹی فرق کتنا زیادہ ہے یعنی پاکستان میں بارہ ایکلوجیکل کلائمیٹک زونز ہیں بارہ زونز ہیں کوئی دنیا میں ملک میں اس طرح کی ڈائیورسٹی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہیں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کا اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری صاحب اقتدار اس ملک میں وہ چھوٹیاں لنڈن بنانے جاتے تھے یا ابھی بھی بڑے بڑے محلات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کس طرح کا کس طرح کے مختلف قسم کے علاقوں میں خوبصورتی ہے ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے جس طرح کی وائل لائف ہے وہ بھی مختلف ہے آپ اوپر سے نورڈن ایریہ سے نیچے چلے جائیں تو یہ جو پندرہ نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا میرے خیال میں یہ آج ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اب جو مجھے دوسری چیز پسند آئی وہ یہ کہ ہمیں ابھی تک نیشنل پارکس کو ایڈمنسٹر کیسے کرتے ہیں ان کو کیسے ہم نے چلانا ہے وہ ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نیشنل پارک ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اس میں سارا کچھ درخت بھی کٹ رہے ہوتے ہیں جانور بھی جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو سمجھے نہیں ہے کہ نیشنل پارک کو پریزرو کیسے کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے امین انیشیٹیو لیا آئی ایو سی ان سے اور باہر جو سمجھتے ہیں نیشنل پارکس کی پریزرویشن اور دوسری ایکو ٹورزم یہ بھی بڑا امپورٹن ہے لوگوں کو سمجھنا کہ ہم نے جو اب ٹورزم کے لیے علاقے کھول رہے ہیں اور وہ صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ وہاں سڑکیں نہیں پہنچی تو وہ اب کی پی کے اندر انہوں نے محمود تھان آپ نے جو ٹورزم کے نئے علاقوں کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے اور وہ جو زونز میں بنایا ہوا ہے میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی ان علاقوں کو نہ کھولنا جب تک کہ آپ کے پورے وہ بائی لاؤز نہ بنے ہو جب تک آپ کو پورا نہ پتا ہو کہ جب نیا علاقہ کھولے گا تو اس میں آپ نے کیا چیز علاو کرنی ہے کیا نہیں کرنی مثلا کئی ایسے ایک ایسے ایسے میں نے یہاں خود جا کے علاقے دیکھے ہوا ہے جدر آپ کو گاڑیوں کو کبھی جانا ہی نہیں دینا چاہیے وہاں وہاں صرف لوگوں کو گھوڑوں پیس پیدل جانا چاہیے اس طرح کے علاقے ہیں وہاں گاڑیاں چلیں کہ وہ علاقے تباہ ہو جائیں گے ہم نے اپنی زندگی کے اندر گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے مری کو تباہ ہوتے دیکھا ہے بابر علی صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ وقت ایک ایسے تھے کہ یہ بڑے پروٹیکٹڈ یہ مری ایک ایسی جگہ تھی کہ ہر بڑا لاز تھے وہاں آپ کدھر گھر بنا سکتے ہیں کدھر نہیں بنا سکتے ہیں یہ اس طرح شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ فری فال آل ہو گیا وہاں شورٹیجز ہیں پانی کی ہیں بڑے اگلے مسئلے آئیں گے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بھی علاقوں میں کیونکہ ہم ریگولیٹ نہیں کرتے بائی لاز نہیں بناتے ہمیں پتا نہیں ہے کہ ایکو ٹورزم کیا چیز ہے یہ نئی چیز اب نکلائی ہے کہ جب آپ ٹورزم کے لیے کوئی کھولیں گے تو اس کو اس کی ایکالوجی کو دیکھیں گے اس کی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اس طرح کی تو ٹورزم نہیں لے کے آ رہا ہے کہ آپ سارے علاقے کوئی تباہ کر دیں ہمارے یہ جو مرغلہ ہلز ہیں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا اس کے اندر جو بائیو ڈائیورسٹی کا نام لیتے ہیں یہ اس طرح کے کتنے مختلف پلانٹس ہیں یہاں ویجیٹیشن ایسی ہے یہاں جانور بھی ہیں لیکن یہ بڑے یونیک ہے مرغلہ میں اور یہ شکر ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نیشنل پارک بنا کے بچایا ہوا ہے لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو کے پی سائیڈ پہ محمود خان وہ وہاں بڑی تیزی سے ادھر ان پلانڈ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے جو کہ بڑا نقصان پچائے گی اس پاک کو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے اللہ نے اس ملک کو نیمتیں دیے اور جو ہم نے اپنے ملک میں پچھلے ستر سال میں کیا ہم نے ان نیمتوں کی قدر نہیں کی اور آہستہ آہستہ ہمارے فورسٹ ہمارے جنگلات بھی ختم ہوتے گئے ہم نے جو سیٹل جو ہم نے کیا کہہ رہا ہوں ڈیولپنٹ کی اس پہ بھی کوئی سوچا نہیں تو جو علاقے میری زندگی میں ہم نے دیکھے تھے پریزرب ہوئے ہوئے اور خوبصورت علاقے اور وہاں درخت بھی تھے اور وہ بچے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ سارے علاقے تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری عبادی تین گناہ بڑھ چکی ہے جب سے پاکستان بنا ہے تو جیسے جیسے عبادی پھیل رہی ہے ہم ان علاقوں میں جا رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں جن علاقوں کو ہمیں بچانا چاہیے تو آج جو یہ ہم نے انیشیٹیو لیا ہے پندرہ نیشنل پارکس کا مجھے خوشی ہے کہ سارے صوبوں کے اندر یہ پارکس پان رہی ہیں سارے صوبے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اس کے اندر اب ہم گائیڈ لائنز دیں گے یہاں سے پوری طرح کہ کیسے ان نیشنل پارکس جب تک مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا وہ نیشنل پارکس بچیں گے نہیں ہم نے اس طرح نیشنل پارکس بنانی ہے اور وائل لائف کو کہ جو مقامی لوگ ہیں جو نوجوان ہیں ان کو روزگار بھی اس پہ سے ملے ان کو فائدہ نظر آئے کہ اگر یہ نیشنل پارک بنے گی تو ہماری زندگیوں بہتر ہو جائیں گی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو پریزرو کی ہیں چترال کے اندر میں جا کے جو دیکھیں آئی بیکس کو جو انہوں نے پریزرو کیا ہے وہ صرف اس طرح بچ گئے ہیں نہیں تو ابھی تک آئی بیکس غلط طریقہ اس سے شکار کر کے ختم کر دینے تھے لیکن آج آپ جا کے دیکھیں کیونکہ وہ لوگوں کو اس میں سے فائدہ نظر آتا ہے وہ لیمٹڈ شکار کرنے کی اجازت دیتے ہیں وہ جو شکاری ہے وہ پیسے دیتا ہے وہ پیسے لوگوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں وہ مقامی لوگ ہی آئی بیکس کو بچا رہے ہیں اور وہ آئی بیکس اب پہلے جتنے تھے اس سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اسی طرح سنو لیپڈ ہے وہ دنیا دیکھنے آنا چاہتی ہے پاکستان وہ چند دنیوں میں ملک ہے جدر سنو لیپڈ ہے ابھی بی اس کو بھی بچانے کے لیے ہمیں پورا پلان کرنا پڑے گا اور اور بھی ہمارا جو مارکو پولو شیپ ہے وہ بھی دنیا میں چند ملکوں کے اندر ہے اس طرح کی اور بہت جانور ہیں جن کو ہم بچا سکتے ہیں اور یہ بچیں گے تب جب مقامی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے وہ ایڈمیسٹریشن میں حصہ لیں گے یعنی اس کو ایڈمیسٹر کرنے کے لیے ایک علاقے کو ان کی ہم تنخواہیں دیں گے ان کو ان کی جب روزگار وہاں سے ملے گا تو ان کا انٹریسٹ ہوگا ان علاقوں کو بچانے کا اور آخر میں یہ جو ایکو ٹورزم ہے ہم یہ جب پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو نئے علاقے ہم کھول رہے ہیں محمود تھان آپ کے کے پی کے اندر جو نئے آپ علاقے کھول رہے ہیں ان کے لیے پہلے کھولنے سے پہلے ضرور آپ کے پاس بائی لوز ہونے چاہیے اور یہ جو ایکو ٹورزم کے جو امین آپ کا کام ہونا چاہیے کہ جو آپ نے دنیا کو کہا ہوا ہے کہ مثلا امریکہ میں نیشنل پارک کی بڑی زبردست ایڈمیسٹریشن ہوتی ہے آپ نے ان سے پوری انفورمیشن لینی ہے وہ کیسے ہم اپلائی کریں گے کس طرح کی ہمیں وسائل چاہیے اور جو بھی وسائل ہوں ہمیں خرچ کرنے چاہیے ہیں کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا جو فائنل چیز وہ یہ کہ ہم ہمیں یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور کلائمنٹ چینج ہے وہ پاکستان میں بہت بڑا خطرہ ہے ہمیں اس چیز سے اور ہمیں اس لیے خطرہ ہے کہ ہمارا جو پانی آتا ہے دریاؤں میں وہ آتا ہے گلیسیس سے اور جیسے جیسے موسم گرم ہوگا یہ پانی کم ہوتا جائے گا اس کی ضرورت ہے ایک تو ہم جو ٹین بلین دس عرب درخت اگا رہے ہیں ایک تو وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا لیکن دوسری چیز یہ جو ہم گرین ایریاز آپ نے جو پارکس پریزرور کریں گے یہ بہت بڑا ایک پارٹ پلے کرے گا فیوچر کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تو میں پھر سے امین آپ کو مبارک دیتا ہوں اور یہ ساری گورنمنٹس کو سبائی گورنمنٹس کو میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا ان کو بچانے کے لیے اب تک کسی بھی گورنمنٹ نے ہماری کسی گورنمنٹ نے اس کو ایک پرائیورٹی نہیں سمجھا کسی نے اس کو یہ نہیں سمجھا یہ کتنا ضرورت ہے ہماری اپنی گرین ایریاز اپنی پارکس کو پریزرور کرنے کے لیے اور یہ ٹائم ہے پریزرور کرنے کے لیے اور میں آپ سب کے لیے عثمان آپ بھی ہیں سی ایم کی پی پنجاب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے اے جے کے سے بھی بیٹھے ہوا ہیں سب کے لیے دیکھیں شہروں کے لیے میں نے پورا زور لگا رہا ہوں آپ کے ماسٹر پلانز بنائیں اپنے شہروں کے لیے ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلانز ہی نہیں ہیں اور یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں ہمارے شہر تباہ ہو رہے ہیں کوئی ٹاؤن پلاننگ ٹاؤن پلاننگ تو تب ہوگی جب شہر کے ماسٹر پلان ہو گئے ماسٹر پلانز ہی نہیں ہیں تو کیا یہ نہیں پتا شہر پھیلتے جا رہے ہیں نہ ہم وہاں ان کو سیورج دے سکتے ہیں لوگوں کو جو ہماری لائنز ہیں بجلی گیس وغیرہ ویسٹ اسپوزل وہ اتنے شہر پھیلتے جا رہے ہیں کہ ہم ہم کبھی بھی ان کو ساف نہیں رکھ سکیں گے تو جب پہلی سٹیپ ہے ماسٹر پلان بنانا نیکس سٹیپ ہے ٹاؤن پلاننگ کرنا اور اس کے اندر آ جائے گی ساری جو ہم لوگوں کو پانی دینا چاہتے ہیں شہروں میں اور امنیٹیز دینا چاہتے ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ہمارا جو ٹاؤن پلاننگ ہے اس کو بھی ہم اپنی انوائرمنٹ کا حصہ بنا لیں گے اپنی یہ جو گرین اور کلین پاکستان ہے اس کا انشاءاللہ یہ جو ٹاؤن پلاننگ ماسٹر پلان ٹاؤن پلاننگ کر کے اپنے شہروں کو بھی بچائیں گے بہت بہت شکریہ مزیراعظم عمران خان ماحول محفوظ بنانے کے بڑے اقدام کے اجراء کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو خدا نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں سے پریزرو کرنا ہے وزیراعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ منصوبے کے تحت قدرتی ماحول کے تحفظ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ وزیراعظم نے سات ہزار تین سو مربع کلومیٹر پر مشتبل پندرہ نیشنل پاکست کے قیام کا اعلان کیا ہے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی